لوگ ڈالکم بیک تو ایک ویڈیو آپ بھی سوچ رہے ہوں گے بھائی یہ کدھر غائب ہو جاتا ہے ایک اپیسوڈ اپلوڈ کرتا ہے اور ایک ہفتے کے بعد یار رمزان چر رہے ہیں تو تمہارا بھائی روزے بھی رہے تو اس لیے وجہ سے تھوڑا سا لیٹ اپیسوڈ آتی ہیں اس کو اگنور کرنا اور آج ہم ایکسپلین کر رہے ہوں اپیسوڈ 4 کو ہر ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہے بینہ ٹائم ویسٹ کیے اپیسوڈ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ کچھا جو سینک تھا وہ باگ کے وہ جاتا ہے اپنے بادشاہ وغیرہ جو اس کا کینگ ہوتا ہے اس کے بعد جاتا ہے اور وہ اس کو پوچھتا ہے کہ کیا ہوا وہ اس کو تمام چیزیں بتاتا ہے کہ ہمارے پر حملہ وغیرہ ہوا ہے میں باگ کیا ہوں تو وہ اسے کہتا ہے کہ وہ فرنکیز تو نہیں تھے تو ان میں سے ایک آدمی وہ چٹھی دے کے بادشاہ کو کہتا ہے کہ میرے حال سے یہ وہی آدمی ہے جنہوں نے پہلے لینڈا جگہ کا نام تو اس پہ حملہ کیا تھا یہ وہی لوگ اس کے بعد کینگ ایلا ان سے پوچھتا ہے کہ یہ لوگ آئے کیوں ہیں اور کیا چاہتے ہیں اور ان میں سے ایک آدمی بولتا ہے کہ یہ نارت سائٹ سے آئے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رگنار کی آرمی ایک پہاڑ پہ جڑی ہوتی ہے اور رولو رگنار سے کہتا ہے کہ ہمیں ابھی اٹیک کر دینا چاہئے ان لوگوں پہ تو رگنار بولتا ہے کہ نہیں ابھی ہم اٹیک نہیں کریں گے اس پہ سارے ایران ہو جاتے ہیں کہ بھئی کیوں نہیں کریں گے اٹیک ہے اور وہ اس کے بعد سو جاتا ہے وہاں پہ کہتا ہے سب آرام کریں گے اس کے بعد وہ آرام کرتے ہیں اور اٹھتے ہیں اور اٹھنے پر بھی وہ ان کو منع کرتا ہے کہ ابھی اٹیک ہم نہیں کریں گے رگنار ان کو اس لیے منع کرتا ہے کہ کیوں کہ رگنار کا بڑا ہوتا ہے سوری کسی اور ترونی جانا رگنار کا دماغ تھوڑا بڑا ہوتا ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس وقت حملہ کریں گے جب چرچ کی بیل بجے گی سارے لوگ وہ اپنی عبادت ویرا کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں مصروف ہوں گے تو اس وقت ہم ان پر حملہ کریں گے تو یہی ہوتا ہے جب بیل بجتی ہے تو سارے لوگ عبادت کے لیے چلے جاتے ہیں تو اس وقت وائیکنگ اندر داہل ہو جاتے ہیں اس کے بعد سارے لوٹ پارٹ شروع کر دیتے ہیں اور پھر چرچ کے اندر داہل ہو جاتے ہیں اور چرچ کے اندر جب داہل ہوتے ہیں تو چارچ کا جو پادری ہوتا ہے بڑا ان کا عبادت قرار ہوتا ہے تو وہ ان سے منع کرتا ہے کہ آپ نے کسی کی جان نہیں لیکن تو خیر وہ کسی کی جان نہیں لیتا ہے ادر سے لوٹ پار شروع کر دیتے ہیں تو ان میں سے لوکی جو ہوتا ہے وہ پیالے میں ایک چیز ہوتی ہے وہ پی لیتا ہے تو جو پریسٹ ہوتا ہے وہ اس کو منع کرتا ہے تو اس پر اس کا گلہکار دیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو رگنار کا بھئی رولو ہوتا ہے وہ ایک گھر میں جاتا ہے ایک بڑا آدمی پانی پی رہا ہتا ہے اور وہ اس سے گلاس کھینچ لیتا ہے تو وائکنگ کو تو ایزا ہم ہیرو دیکھ رہے ہیں لیکن بھائی ابھی تک تو ہم نے دیکھا ہے یہ تو بڑے ظالم لگ رہے ہیں ایک اپسوڈ کو دیکھتے ہیں آگے کیا سین ہے اس کے بعد گینو ایک گھر کے اندر جاتا ہے وہاں پہ ایک ماں اور اس کی بیٹی ہوتی ہے اور وہ وہاں پہ اس سے غلط کام وغیرہ کرنا شروع کرتے تھے اتنے میں رگنار کی وائف وہاں پہ آ جاتی ہے اور وہ وہاں پہ اس پہ لڑنے لگتی ہے اس کے ساتھ تو ظاہری بات ہے اس نے کام ہی ایسا کر دیا تھا رگنار کی وائف اس کو مار دیتی ہے کام ہی ایسا کیا تھا اب تو اس نے مرنا ہی تھا تو وہاں پہ اس کو مار دیا جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں رگنار وائف سے پوچھتا ہے کہ گینٹ کدھر ہے تو وہ کہتی ہے اس نے مریضت پہ حملہ کیا ہے اور میں نے اس کو مار دیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ریگنار کے آدمیوں پر کنگ کی آرمی حملہ کر دیتی ہے اور ریگنار کے آدمی بھی واپس جوابی حملہ کرتے ہیں اس پر کنگ کے آدمی کافی مر جاتے ہیں تو کنگ جو کنگ کی آرمی کا سربراہ ہوتا ہے وہ باغ جاتا ہے تو کنگ کی آرمی کے جب وہ سربراہ باغ کے کنگ کے پاس پہنچتا ہے تو کنگ کہتا ہے کہ بھائی تو کیا سربراہ بنے گا اس کے بعد ہمیں دیکھے جاتا ہے کنگ کے گھر میں کنگ کا بچے جو ہوتے ہیں ایل تھلسن رات کو کہتا ہے ٹھیک ہے آپ کو رات کو چلے جانا اس کے بعد وہ سب ہی گھٹا گھٹ پہنچتے ہیں اور سب ہی اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کینگ ایرر اور ایرر کی کہ بھئی بہت کمال کر دیا ہے پھر اس کے بعد کینگ ایرر جو ہوتا ہے وہ گنٹ کے بارے میں پوچھتا ہے رگنار سے رگنار جھوٹ بولتا ہے کہتا ہے کہ میں نے اس کو مار دیا ہے میری وائف کے ساتھ اس نے کوئی غلط کام کرنے کی کوشش کی تھی میں نے خود اس کو مار دیا ہے دیفنیلی جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی اس کو سزا ضرور ملتی ہے تو اس پہ کینگ ایرر جو ہی نا اس کو افتار کروا لیتا ہے کہتا ہے کہ بھئی یہ جھوٹ بولتا ہے اس کے بعد کینگ ایرر جو ہے وہ رگنار کے بھئی رولوں کو بلاتا ہے اور اس کو بیلاتہ پسلاتا ہے کہتا ہے کہ بھئی دیکھو ہر جو وائیکنگ میں تم ہوتے ہو اس کے ساتھ ہوتے ہو لیکن جو کریڈٹ ہے وہ رگنار خود لے کے چلے جاتا ہے اس پہ وہ اس کو بہلاتا پسلاتا ہے اور کہتا ہے اگر تم آگے آگے تو تمہاری شادی میں اپنی بیٹی سے کرواؤں گا اور تم کنگ بن سکتے ہو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پنشمنٹ آل میں کنگ ایرر ویرہ سارے اگٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ رگنار جو ہے وہ موٹیویشن سپیچ دیتا ہے کہتا ہے کہ دیکھو اگر آپ کی وائف کے ساتھ کوئی ایسا کرے یا آپ اس کو معاف کر دوگے اس پہ مارتھا کنگ کو ساری سچائی بتاتی ہے کہ میں نے اس کو مارا ہے تو اس پہ کنگ جو ہے وہ اس پہ بشواس نہیں کرتا اس کے بعد کنگ رولو سے پوچھتا ہے اور وہ سارا سچ پتا دیتا ہے اور پھر کنگ جو ہے وہ رگنار کو چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کنگ جو ہے وہ ایک ڈھونگی بابا کے پاس جاتا ہے اور اس سے اپنا مستقبل بتاتا ہے وہ آت دیکھ کے مستقبل اس کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بہت جال دمر جاؤ گے اور تمہیں رگنار مارے گا ہے تو آفیس لیجئے دیکھیں اس کی پھٹنی تھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رگنار ایک پہاڑی پہ بیٹھا ہوتا ہے اور کنگ کو مارنے کے پلین بنا رہا ہوتا ہے ہیر میرے حیال سے وہ ڈونگی بابا کی بات جو ہے وہ سچونے والی ہے ہیر یہاں پہ اپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے ملتے ہیں ہم نیکسٹ اپیسوڈ میں اگر ویڈیو اچھی لگے لائک کمنڈ اور شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں